اللہ اکبر اللہ اکبر خطبہ جمع الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا إلى صراط مستقیم اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و امتہ اجمعین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعمر اہلہ کبھ سلات و استبر علیہ لا نسألوک رزقا نحن نرزوکک والعاقبت للتقوی صدق اللہ العظیم اللہم صلی و سلم علی سیدنا محمد قابل احترام دوستوں میرے بزرگو اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں تھوڑے عرصے کے لئے بھیجا ہے یہاں ہم آخر کی تیاری کرنے کے لئے آئے ہیں یہی ہمارا مقصود ہے یہی ہمارا مطلوب ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے باقی کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم بے بس ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے ہم اس قدر کمزور ہیں کہ جس کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ کمزوری کی کوئی حد ہی نہیں اتنی کمزوری ہے بے بسی ہمارے اتنی ہے کہ ہماری بے بسی کی کوئی حد نہیں مجبور ہم اتنے ہیں کہ ہماری مجبوری کی کوئی حد نہیں ہے ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں کچھ نہیں ہے سب کچھ کا مالک اللہ ہے سب کچھ کا بنانے والا سب کچھ کا پیدا کرنے والا قدرت والا طاقت والا جو مجبور نہیں ہے جو بے بس نہیں ہے جو لاچار نہیں ہے کوئی اس کو مجبور کرنے سکتا کوئی اس کو ڈھرا نہیں سکتا کوئی اس کو دھمکا نہیں سکتا کوئی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا ایک ہی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے ایسی قدرت ہے اللہ کی اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ جتنا جتنا اس کی قدرت پر انسان غور کرے اتنی اتنی اللہ کی قدرت اور بڑی ہوتی رہتی ہے کیسا نظام ہے اللہ کا میرے دوستو اس لئے یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو اللہ تو وراؤ الورا ہے اللہ کو تم نہیں سمجھ سکتا اللہ کی بارے میں نہ سوچا نہ کرو ہاں اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اللہ نے کیا بنایا کیسے بنایا کیسے چلا رہا ہے اس کو اگر سوچو گے تو اللہ تک پہن جاؤ گے اگر اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر تو گبرا ہو جاؤ گے اللہ کیا ہے کیونکہ اللہ نے یہ یہ سمجھ کسی کو بھی نہیں دی کہ میں کیا ہوں قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ میں وہ طاقت والی ذات ہوں اللہ تعرف کراتے ہیں اپنا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو جیسے ہمیں کوئی اگر لائٹ لے رہا ہوں تو ہم اسے اپنا خامخہ تعرف کراتے ہیں تمہیں پتا ہی میں کون ہوں مجھے اتنا لائٹ لن ہو میں فلان فلان کا بیٹا ہوں فلان فلان میرا بزنس ہے فلان فلان میرا کاروبار ہے ہمرا فلان خاندان ہے تمہیں پتا ہے اللہ اسی انداز سے کچھ کہہ رہے ہیں وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی تم نے قدر نہیں کی تمہیں پتا بھی ہے میں کون ہوں مجھے میری قدر تم نے نہیں کی تو تم جانتے نہیں مجھے میں کون ہوں وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ میں وہ ذات ہوں جس کی مٹھی میں ساتوں زمینیں ہوں گی قیامت والے دن وَالْسَمَاوَا تُمَتْوِيَا تُمْ بِيَمِينِهِ اور ساتوں آسمان کتنا بڑا ہے آسمان ساتوں آسمان میری داہینی کلائی پہ لپٹے ہوئے ہوں گے اب اللہ کی مٹھی کیا ہے جس میں یہ زمینیں ہوں گی اور اللہ کی کلائی یہ میری والی کلائی نہیں ہے جیسے میری کلائی اللہ کی یہ کلائی نہیں ہے اللہ کی کلائی کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کلائی کیا چیز ہے لیکن تعرف پر آرہے ہیں اللہ کہ میں وہ ذات ہوں میں وہ طاقت والی ذات ہوں جس طاقت والی ذات کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں میں سارے جہان کا پالنے والا ہوں سب کو روزی دینے والا ہوں سب کا پیدا کرنے والا ہوں اور کسی سے غافل نہیں یہ اللہ ہی ہے کہ میں سب کو پالتا ہوں کسی سے غافل نہیں اور ایسا پالتا ہوں جس کو جو چاہیے اس کو وہ کھلاتا ہوں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ شیر کھانا کھائے تو تو کہجی آج گوشت نہیں ہے پٹھے کھالیں آپ کبھی شیر کو پٹھے نہیں ملتے شیر کو گوشت ہی ملتا ہے اور تازہ گوشت شیر کھاتا ہے اللہ تازہ ہی کھلاتے ہیں یہ اللہ ہے کھلانے والا اس لئے اللہ میں نے جو پہلے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ کہہ رہے وَعْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز پڑھو ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے روزی تم سے کموانا چاہتے ہی نہیں روزی تمہیں ہم دیں گے بل آقیبت اللہ تقویٰ اور تقویٰ پہ دیں گے روزی آج میرے دوستو پوری دنیا میں پوری دنیا میں ایک توفان مچا ہوا ہے روزی کا روزی 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 اور لوگ بھاگ رہے ہیں روزی کے پیچھے ابھی ہم یورپ ہماری جماعت گئی پچھلے مہینے تو وہاں لوگوں کو میں نے دیکھا نوجوان لڑکے بے شمار مخلوق وہاں یہاں سے پاکستان سے گئی ہوئی وہ ہندوستان سے گئی ہوئی وہ بنگلہ دیش سے گئی ہوئی اور کنٹینروں میں بند ہوئے گئے مجھے وہاں لڑکوں نے بتایا انہوں نے کہا ہم کنٹینروں میں بند ہوئے پچاس لڑکے آئے تھے تو پچاس میں سے اٹھائیس کنٹینروں میں مر گئے بائیس باقی پہنچے چھتیس چھتیس گھنٹے کنٹینروں میں بند کس بات میں بہنے کے آئے یہاں کیا کرنے آئے کہ روزی روزی ڈھونڈنے اللہ تو جانوروں کو کھلاتا ہے اللہ کھلانے والا ہے اللہ بھی بھروزہ کیوں نے کیا کہ اللہ کھلاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پیدا ہونے سے بہت عرصہ پہلے تمہاری روزی لکھ دی ہے اور جس کلم سے لکھ دی ہے اس کلم کو بھی توڑ دیا ہے وہ کلم اب توڑ دیا ہے تمہاری روزی کم زیادہ نہیں ہونی اس لئے روزی کمانے میں روزی کمانے کے اندر غلط طریقے اختیار نہ کرنا صحیح صحیح کمانے نہ اتنی ملے گی کام نہیں ہوگی اللہ کھلانے والا ہے اللہ اتنی مخلوق کو کھلا رہے ہیں یہ پرندے کیا کاروبار کرتے ہیں آپ دھم تو یہاں چلو انڈسٹری سٹیٹ ہے نا یہاں تو بزنس بزنس اورجنابی ایک کمپنی دوسری کمپنی تیسری کمپنی تو پرندے کیا کرتے ہیں بتاؤ اور پرندے کتنی روزی کھاتے ہیں انسانوں سے کئی گناہ زیادہ روزی کھاتے ہیں روزانہ جتنے سارے انسان روزی کھاتے ہیں اسے کئی گناہ زیادہ پرندے کھاتے ہیں تو اسے کئی گناہ زیادہ سمندر کی مسئلیاں کھاتی ہیں کون دیتا ہے اللہ پاک دینے والے اور اللہ نظام چلا رہے ہیں دوستو یہ سمجھ آنے والی بات نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو ہمارے دوست نے وہ یہ جینز بناتے ہیں جینز کی پینٹے بناتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ پینٹے روزانہ یہ جینز کی پینٹ ایک دفعہ پہن لو یہ تو پھٹتی ہی نہیں ساری زندگی یہ تیس لاکھ پینٹے مہینے میں ایک کمپنی ایک فیکٹری بھیج رہی ہے دس لاکھ دوسری بھیج رہی ہے پانچ لاکھ تیسری بھیج رہی ہے پندرہ لاکھ یہ کروڑوں پینٹے جا رہی ہیں روزانہ امریکہ جا رہی ہیں یورپ جا رہی ہیں یہ کون پہنتا ہے یہ کون لیتا ہے اگر سوچنا شروع کرو گے پاکل ہو جاؤ گے میں نے کہا جی آپ نے آپ نے یہ بات کی ہے میں آپ کو اور بات بتاؤں میں شالکوٹ گیا جماعت میں شالکوٹ کے ہر گھر میں فوٹبال بن رہا ہے اور اللہ ماشاءاللہ اور فیکٹریوں کی فیکٹرییاں بڑی بڑی فوٹبالوں سے لاکھوں فوٹبال لاکھوں فوٹبال مہینے میں جا رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کون تو شاید کروڑوں بھی جھوٹنا ہوگا پاکستان بھی بنا رہا ہے منگلہ دیش بھی بنا رہا ہے انڈیا میں بنا رہا ہے ویتنام میں بنا رہا ہے فوٹبال بنے جا رہا ہے اور بائیس لوگ ایک فوٹبال سے کھیلتے ہیں بائیس لوگ ایک فوٹبال سے کھیلتے ہیں کہاں جا رہے ہیں فوٹبال یہ کون کھیل رہے ہیں ان سے اور نہ فوٹبال کبھی پھڑتا ہے نہ ٹوٹتا ہے یہ کون لے رہا ہے ان کو ایک دہات میں ایک آدمی تھا یہ جو ہوتے ہیں نا لوہار لوہار کا کام کرتا تھا اس کا وہ یہ بناتا تھا یہ جو بوریاں سینے والے سوئے ہوتے ہیں یہ بناتا تھا سوئے بناتا تھا اب وہ اس کے لوگوں نے گاؤں میں لے لی اب اسے اور کوئی سوئے لے اس نے کہا یا اللہ میرے سوئے کون لے گا یہ تو کوئی خریدتا ہی نہیں کیا کروں تو اسے دعا مانگی یا اللہ میری روزی آسان فرما میں کس کو بیچوں تو ایک آدمی آیا اس نے کہا تم یہ روزانہ کتنے بنا سکتے ہو اس نے کہا یہ سو بنا سکتا ہوں انہوں نے کہا کتنے کا ایک ہے اس نے کہا یہ تین روپے کا ایک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مہینے میں کتنے بناو گے اس نے کہا یہ مہینے میں تین ہزار بنا لوں گا انہوں نے کہا یہ پکڑو نو ہزار روپے یہ تمہارا ایڈوانس ہے پورے مہینے کا نو ہزار مہینے بعد میں آ کے لے جاؤں گا اس نے کہا لو جیو تو شکر کیا یا اللہ تو کامی بن گیا اس نے جناب نو ہزار پکڑا دھڑا دھڑا بلانے شروع کر دیئے اور برائے مہینہ ختم ہو وہ آئے وہ ڈیلیوری لے اور اس کو نو ہزار اور دے جائے چار پانچ چھ مہینے گزر گئے تو اب اس کے دل میں انسان ہے نا بس انسان ہے کمزور اس کے دل میں آیا یہ کہیں مجھ سے زیادہ پیسے تو نہیں کماتا سستے مجھ سے لیتا ہے آگے زیادہ میں گئے بیجتا ہے تو اس نے کہا یہ تم یہ تم کہاں بیجتے ہو وہ نے کہا تمہارے بکر ہیں کہ نہیں بکر ہیں وہ نے کہا میرے تو بکر ہیں تم کہاں بیجتے ہو وہ نے کہا تم چھوڑو اس بات کو تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کرنے دو اس نے کہا چھو ٹھیک ہے لیکن اس کا تجسس بڑھتا رہا کہ یہ پیسے زیادہ کماتا ہے کہیں اس سے اگلے ویدے جب وہ آیا اس نے ڈیلیوری اس کو دی وہ آگے جا رہا ہے یہ پیسے جا رہا ہے جاتے 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 آگے نہر آگئی جب نہر آئی تو اس نے وہ جو سوے لیے تھے اس سے وہ سارے کے سارے اس نہر میں پھینک دی نہر میں پھینک کے اس نے پیسے دیکھا انہیں کہا تو پاس چل گیا کہاں لے گی جاتا ہوں سمجھ آگئی کہاں لے گی جاتا ہوں انہیں کہا اللہ کے بندے میں تو فرشتہ ہوں مجھے اللہ بھیجتے سے تیرے لیے اللہ روزی دینے والی ذات ہے آتی ہے وہ بھیج رہی تھی تیرے لالہ سے نے تجھے فسادیا آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا اللہ قدرت والے ہیں اللہ نظام چلاتے ہیں ایک جنگل میں وہ واقعہ لکھا انہوں نے اپنے فضال صدقات میں ایک جنگل میں پہلے لوگ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جاتے تھے اللہ اللہ کرتے تھے تو جا کے اللہ اللہ کرنے لگ گیا ایک بندہ بیٹھ گیا وہاں اب وہ اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے کھانا کھلا یا اللہ کھانا کھلا میں بھوکا ہوں تو ایک ہرنی آئے ایک ہرنی آئے اور آ کے اس کے سامنے ٹانگیں کھول کے کھڑی ہو جائے یہ اس کا روزانہ دودھ پیئے تعدہ دودھ پیئے وہ چلی جائے اللہ نے اس کے روزی کا مندبست کر دیا روز ہرنی آتی ہے دودھ پلاتی ہے چلی جاتی ہے روز آتی ہے چلی جاتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کو کسی نے خبر دی کوئی بندہ وہاں سے گزرا اس نے کہا وہاں کافلہ آیا ہے ایک کافلہ قریب آیا ہے اس کے پاس بہت سارا سمان ہے بہت سارا اناج ہے بہت ساری چیزیں ہیں تم لے وہاں سے جا کے اس نے کہا اچھا وہ اناج لینے چلا گیا ان سے اب اناج لے کے آ گیا کچھ تھوڑا بہت جو ملا اس کو لے کے آ گیا واپس اب یہ انتظار کرتا رہا ہرنی دوبارہ آئی نہیں اگلے دن بھی نہیں آئی اگلے دن بھی نہیں آئی اب اناج ختم ہو گیا دو تین دن میں میں کہے یا رکھ ہرنی نہیں آتی تو اس کو غیب سے آواز آئی کہ اللہ تجھے روزی دیتے تھے تجھے پسند نہیں آئی تم نے اللہ کے غیر سے جا کے روزی مانگی اب جاؤ انہی سے لو اللہ کی بند ہو گئی اللہ نظام چلانے والے ہیں میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک زندگی دے کے بھیجا ہے کہ اے میرے حبیبین کو یہ زندگی سکھا دے یہ زندگی لے لیں اور ان کے دنیا جہان کے مسئلے حل ہو گئے لیکن میرے دوستو میرے دوستو ہم نے بڑا ظلم کیا خدا کی قسم بڑا ظلم کیا کہ اپنے نبی کی زندگی نہیں سیکھی دنیا میں مارے مارے پھر رہے روزی کے پیچھے مارے مارے پھر رہے اللہ کے نبی نے جو روزی کے اسباب بتائے ہیں وہ نہیں کیے غیر مسلموں کے پیچھے پھر رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے میں قرآن کی ایک آیت ایسی جانتا ہوں ایک آیت ایسی جانتا ہوں جو اس پہ عمل کر لے اس کے دنیا آخر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں وہ کونسی آیت ہے ہم بھی اس پہ عمل کر لیں آپ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ کہ تم اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دو بس اللہ کی نافرمانی چھوڑنا سیکھ لو میرے دوست نافرمانی چھوڑ دو تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قرآن میں کسی عام کتاب میں نہیں کہہ رہے قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی صرف چھوڑ کے مجھے دکھاؤ تو میں کیا کروں گا کہ میں تمہیں ہر تنگی پریشانی مشکل سے نکلنے کا راستہ میں خود دکھاؤں گا کسی پوچھنا نہیں پڑے گا اور تمہیں روزی وہاں سے ملے گی جہاں تمہارا گوان بھی نہیں جاتا وہاں سے روزی آئے گی روزی کے اسباب اللہ کے نبی نے بتائے ہیں روزی کے پیچھے نا بھاگو میرے دوست اور آپ کو آسان بات بتاؤں حدیث میں کیا آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی روزی بڑھاتے ہیں کسی کی روزی کم کسی کی زیادہ مقدر کی ہے جو اللہ جس کو تھوڑی روزی دیتا ہے کسی کی کسی کی زیادہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پہ راضی ہو جائے گا اللہ کی دی ہوئی تھوڑی روزی کسی کو تھوڑی ملی وہ راضی ہو گیا کہ شکر ہے اللہ کا راضی ہو گیا اللہ کیا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ جو میری دی ہوئی تھوڑی روزی پہ راضی ہو گیا کل قیامت والے دن ہم اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے اس دن یہ کہے گا اچھا اللہ اسے پوچھیں گے بلا کے تجھے روزی کم ملی تھی کہ جی روزی کم ملی تھی پھر تُو راضی رہا کہ جی میں راضی رہا اللہ کہیں گے اچھا تُو ہماری تھوڑی روزی پہ راضی ہو گیا تھا چل جا آج ہم تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے اچھا میرے دوستو میں ہمیں یہ ارز کرنا تھا کہ دیکھو اللہ کا نظام ہے اللہ پاک روزی دینے والے ہیں اس روزی کو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بندے روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں میں آپ کو چھوٹھ چھوٹی دو تین باتیں بتا دیتا ہوں ساری زندگی کے مسئلہ آپ کا ختم ہو گیا ساری زندگی کے مسئلہ اللہ نے حل کر دیا روزی کے لیے ایک آدمی آیا یا رسول اللہ میری روزی بڑی تھوڑی ہے حالات بڑے ٹائٹ ہیں میں کیا کروں آپ نے فرمایا سنو میں تمہیں عمل بتاتا ہوں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آمال بتائیں ہیں جو یہ آمال لے لے گا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا آج ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے دوستو ہم آمال لینے کو تیار نہیں ہیں آمال نہیں لے رہے ویسے کہتے ہیں کچھ کرو اللہ کے نبی نے آمال بتائے اللہ کے نبی چھوٹا سامل بتایا ہے آپ بھی سن لو آپ نے فرمایا جب تم اپنے گھر جائے کرو جب تم اپنے گھر جائے کرو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو جائے کرو ایک منٹ کے لیے ایک گھر سے سن لو تمہاری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے آپ نے فرمایا گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو کوئی بھی کام میرے دوستو بسم اللہ کے بغیر نہ کیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے قرآن کا خلاصہ ہے سارا قرآن اس کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ایسا بڑا ورد ہے جو اس ورد کو اپنا ورد بنا لے اس سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی آج ہماری ہمارا مسئلہ یہ ہے بسم اللہ کوئی پڑھتا ہے کھانا کھانا سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کپڑے پہنے سے پہلے بسم اللہ بات روپ جانے سے پہلے بسم اللہ ہر کام کو بسم اللہ اپنا ورد بناو پھر دیکھو مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھو اور گھر کے اندر پہلا قدم رکھو اور سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ گھر میں کوئی ہو نہ ہو اچھی اسلام کرو اور ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درود پڑھو اور ساتھ ایک دفعہ پڑھو کل ہوا اللہ احد اللہ السمیت لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ قفوان احد یہ عمل کیا کرو چلو جاؤ وہ صحابی چلے گے کچھ عرصے میں آپ نے پوچھا بھی تیرے تنہے بتایا نہیں تیرا مسئلہ تھا مالی حالات تیرے ٹھیک نہیں تھے بتا انہوں نے کہا جی آپ نے بتا تو دیا تھا میں نے مضبوط پکڑ لیا صحابہ حضور کے عمل کو مضبوط پکڑ لیتے تھے میں نے مضبوط پکڑ لیا تو پھر آپ نے پھر اس نے کہا جی پھر کیا میرا گھر نہیں میرے گھر کے قریب جتنے گھر تھے سب کے مالی حالات اچھے ہو گئے یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے اللہ کے نبی نے عامال دیئے ہیں ہماری کم نصیبی میرے دوستو نبی کا عمل نہیں سیکھا نبی کا عمل نہیں سیکھا ایک آدمی نے آگے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوا کریں میری دعائیں قبول ہوا کریں آپ نے فرمایا تم حرام کھانا چھوڑ دو تیری ہر دعا پوری ہوگی حرام نہ کھو دھوکہ نہ دو جھوٹ نہ بولو ایسے کام نہ کرو دیکھو ہر دعا پوری ہوگی آسان فورمولہ ہے میرے دوستو اللہ کو اپنا مالک مان لو اور نبی کو اپنا رہبر مان لو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے دنیا کے بھی آخرت کے بھی آج میں آپ کو چھوٹا تھا اور مسئلہ بتا دیتا ہوں یہ بھی سن لو آپ کے کام آ جائے کتنا آسان فورمولہ ہے بتاؤں دین پر چلنا کتنا آسان ہے لیکن جو نہ سیکھے اس کے لئے مشکل ہے گھر میں روٹیاں پکاتے ہیں عورتیں ہمارے سامنے روز روٹی پکاتے ہیں ہم پکا لیتے ہیں روز دیکھتے پھر نہیں پکا سکتے کیوں خود نہیں کیا جو کام خود نہ کیا ہو وہ مشکل ہوتا ہے جو خود کرنے لگتا ہے وہ آسان ہو جاتا آج دین تو آسان تھا اللہ نے ہماری زندگی کو آسان بنایا تھا کہ تمہاری زندگی آسان کی ہے لیکن ہم نے نہ سیکھ کے مشکل کر لیا اس کو ایک صحابیہ امہانی امہانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئیں حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ میں بوڑی ہو گئی ہوں میں بوڑی ہو گئی میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی جسم بھی کمزور ہو گیا اب کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں میری جنت بن جائے بیٹھے بیٹھے کر لوں تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہانی تم ایسا کیا کرو سبحان اللہ سو دفع پڑھا کرو سبحان اللہ سو دفع پڑھا کرو سبحان اللہ سو دفع پڑھنا پتہ کیا ہے سبحان اللہ سو دفع پڑھنے کا عجر اتنا ہے کہ جیسے اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سو غلام آزاد کیے اتنا عجر ہے سبحان اللہ سو دفع پڑھنے کا کتنا پڑھتا ہے سبحان اللہ سو دفع سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا پڑھے گا پھر آپ نے فرمایا تم الحمدللہ سو دفع پڑھا کرو الحمدللہ سو دفع پڑھا کرو اس کا سواب کتنا ہے آپ نے فرمایا اس کا سواب اتنا ہے جس طرح تم نے سو گھوڑے سو گھوڑے خرید کے تیار کر کے سامان سے بھر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے دیئے اتنا عجل ہے اس کا پھر آپ نے فرمایا تم سو دفعہ اللہ اکبر کہا کرو سو دفعہ اللہ اکبر کہا کرو اس کا ثواب کتنا ہے آپ نے فرمایا اس کا ثواب اتنا ہے کہ جس طرح سو اوٹ سو اوٹ مکہ مکرمہ کے اندر حرم کے سامنے زبا کیے اللہ کے نام پہ سو اوٹ زبا کر کے صدقہ کر دیئے اتنا عجل ہے اور پھر آپ نے فرمایا سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو اس کا ثواب تو زمین آسمان کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے اس دن تیرے سے بہتر صرف وہی انسان ہوگا جس نے یہ عمل تجھ سے زیادہ کیا ہوگا اب بتاؤ کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے اب رمضان شریف آنے والا ہے رمضان شریف آ رہا ہے اب رمضان شریف میں روزے کون رکھے گا لوگ کہیں گے جی میں تو مزدوری کئی لوگ کہیں گے میں تو مزدوری کرتا ہوں ہمارے گھر کے وہ لڑکا کام کر رہا تھا وہ کسی کی شد بنا رہا تھا تو روزے میں پانی پی رہا ہے میں نے کہا تو پانی پی رہا ہوں مسلمان نہیں ہو کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو میں کہا روزہ انہوں نے کہا جی مزدوری کرنا کسی تھے رکھا روزہ میں نے اسے کہا خدا کی قسم تیری نیت ٹھیک نہیں تھی اگر تیری نیت روزہ رکھنے کی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرہ غیب سے پہلے ہی بندوست کر دیتے تیری نیت ٹھیک نہیں تھی میرے دوستو روزہ روزہ چھوڑنا مسلمان روزہ چھوڑ دے روزہ میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سیل لگا دی روزہ میں سیل لگ جائے گی اللہ نے روزہ دیا ہمیں معاف کرنے کیلئے ہمیں ہم پہ رحم کرنے کیلئے کہ چلو سالہ سال تھوڑے عمال کیا تھا لوڑ روزہ میں کمال ہو ایک عمل کرو ایک فرض نماز پڑھی ستر نمازیں پڑھنے کا سواب ستر فرض کے برابر ایک نفل پڑھا فرض کے برابر عجر ترابی کا ایک سجدہ ترابی کے ایک سجدے میں ڈیڑھ ہزار نیکیان چالیس سجدے ساٹھ ہزار نیکیان یہ تو سیل لگا یہ اللہ نے کہلو تھوڑا سا عمل کر لو اور روزہ کیا ہے آج مثال کے طور پر آج یہ پندرہ شہبان ہے روزہ ہے تو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کچھ کیا ہوا ہے روزہ رکھے کچھ بھی نہیں کوئی پتہ نہیں چللا آزا دن تو گزر بھی کیا کیا ہوا روزہ رکھے کیا ہو جاتا ہے لیکن روزہ جس نے روزہ رکھا اللہ کہتے ہیں جس نے روزہ رکھا تو روزہ دار کے لیے اللہ اوپر فرشتوں کو جمع کرتے ہیں آسمان پہ تو فرشتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں فرشتوں کو کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ میرا فلاں فلاں بندہ یہ کھانا کیوں نہیں کھارا یہ پانی کیوں نہیں پیرا وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ آپ جانتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس لیے کھانا نہیں کھارا اس لیے پانی نہیں پیرا کہ یہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو تم گواہ رہنا فرشتو تم گواہ رہنا اس کے یہ بھوکا پیاسا رہنے پہ میں خود اسے مل گیا میں ہی اس کا ہو گیا ایک دن کی بھوک پیاس خدا رہا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے جو مزدوری کرتا ہے جو جو بھی کرتا ہے اس کو عذر بنا کر روزانہ چھوڑے خدا کے لیے روزہ رکھ کے بے شک مر جائے روزہ نہ چھوڑے کوئی روزہ رکھ کے مرتا دیکھا نہیں میں نے کوئی نہیں مرتا ایسے ایسے لوگ بھی گزر گئے ہیں جنہوں نے گرمیوں کے سات سات دن کے روزے رکھے ہیں سات دن بار روزہ کھولا ہے ایسے لوگ بھی گزر گئے ہیں یہ تو روزہ کچھ نہیں کیا مسئلہ ہے روزہ رکھ کے روزے پہ عذر دیکھو کتنا ہے میرے دوستو رمضان میں سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو روزے رکھ لے تیس دن روزے رکھ لے نمازوں کی پابندی کر لے تو جس دن رمضان ختم ہوگا اس دن اعلان ہوگا تیرے آج پچھلے سارے گناہ معاف کر لیے لیکن چار باتیں سن لو چار باتیں جس کے اندر ہیں اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہونی جس کے اندر یہ چار باتیں میں دوستو اس کو اپنے اندر سے نکال لے ابھی نکال لے رمضان آنے سے پہلے پہلے ایک آپ نے فرمایا نماز میں سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن جس نے رشتہ داروں سے توڑ پیدا کیا ہے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کیا ہے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے روزے سے بھی کتنے لوگوں رشتہ داروں سے لڑ پڑتے ہیں کتنے لوگوں سے رشتہ داروں سے کتا تعلق کیا ہوا ہے اہمی خام خار اسے بھی ہیں رشتہ دار رشنے کی چیز نہیں ہے منالو جو کسی سے ناراض ہے اس کو منالو ورنہ روزے قبول نہیں ہوں گے یاد رکھنا اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہے جس کے دل میں کینہ ہے سارا رمضان بھی آج ہے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے دل میں کینہ دل میں کینہ کیا ہوتا ہے کینہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے کچھ انبن ہو گئی ابھی تو وہ تگڑا ہے اس سے انتقام لے لی سکتا دل میں بات رکھی ہوئے کبھی میرے ٹائٹرڈ ہے دسانگا فر دل میں رکھی ہوئی ہے بات کہ نہیں چھوڑوں گا کبھی انتقام لوں گا اس کو کہتے ہیں کینہ پرور دل میں کینہ رکھنے والا حضور نے فرمایا جس کے دل میں یہ کینہ ہے رمضان بھی اس کے گناہ معاف نہیں کرا سکے گا اس لئے میرے دوستو جس کے بارے میں کینہ رکھا ہے اس کو معاف کر دو کر دیا کر دیا ہاتھ سا کے بتاؤں کس نے کس نے کر دیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ خوش رکھے اور تیسرا فرمایا تیسرا فرمایا جس کے رمضان بھی اس کے گناہ معاف نہیں کرا سکے گا وہ کون ہے وہ جو اس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے جس نے ماں باپ کے دل کو توڑا ہے میرے دوستو ماں باپ بڑی قیمتی دولت ہے اس کی قدر کر لو جس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کی قدر کر لو باپ جنت کا دروازہ ہے باپ کی قدر کرو اس دروازہ جنت میں جانا ہے ماں کی قدر کرو ماں کی قدر کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ صبح اٹھے صبح اٹھ کے اس نے ماں باپ کو ایک نظر دیکھا کچھ نہیں کہا کوئی عمل نہیں کیا پانی نہیں پلایا چائی نہیں پیشت صرف دیکھا محبت سے دیکھا اس کو مقبول حج کا سواب ملے مقبول حج کا سواب ماں باپ کو لائٹنر ہو ماں باپ کو خدا کے لئے جس نے اپنے ماں باپ کے سامنے اوکھی آواز سے بات نہ کیا کرو اللہ کا واسطہ ماں باپ کے سامنے اوکھی نہ ہوا کرو کیونکہ قرآن نے اتنا صرف کہا ہے کہ ماں باپ جس کے بوڑے ہو جائیں اس کے سامنے اوف نہ کرے اوف کہتے ہیں اون کرنے کو جیسے ہم کہتے ہیں ماں باپ کوئی بات کی باپ نہیں ہے ماں نے تو اس اون سے سارے عمال ضائع ہو جاتے ہیں یاد رکھنا حضور فرما رہے ہیں کہ رمضان بھی اس کے گناہ معاف نہیں کرا سکے گا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے جس نے کیا ہے میرے دوستو آج جا کے معافی مانگ لو ہمارا کلچر بڑا عجیب ہے ہمارا کلچر بڑا عجیب یہاں ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے دھیات دھیاتا لوگ تو کچھ سمجھتے کچھ نہیں نی بے بے وہ کہتا ہے نی بے بے میں نے خود سنا نی بے بے ماں کو نی بے بے کہتے ہیں رہے اللہ کے بات تو درجہ ماں کا تھا اللہ نے انسانوں میں اپنے حبیب کے بعد درجہ ماں کا رکھا تو تم کہہ رہے نی بے بے ماں سے بتمیزی سے عباس نہ کرنا ورنہ تمہارے سارے عمل ہی ختم ہو جائیں گے تو بھئی جس نے اپنی ماں باپ کا دل دکھایا ہے یا ماں باپ کی طرف ترسی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ آج توبہ کر لیں رمضان سے پہلے توبہ کر لیں اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے آپ کو بھی اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لئے دعا مانگا کرو کہ اللہ ان کو میرے سروں پر سلامت رکھ کیونکہ ماں باپ کی برکتیں ہیں جس کے ماں باپ نہیں اس سے پوچھو کیا ہوتے جس کی ماں نہیں ہے اس سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے ہائے ہائے اب بکت نہیں ہے میں کیا بتاؤں کہ ماں ماں کیا ہوتی ہے ماں کی ایک آواز اللہ کا عرش کو ہلا دیتی ہے ماں کی ایک دعا اپنی اولاد کے لئے اللہ کا عرش چیر کر رکھ دیتی ہے میں نے دنیا میں کئی عصے آدمی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی ماں باپ کی خدمت کی ہے جن کو میں نے خدمت کرتے دیکھا ہے خدا کی قسم میں دنیا میں ان کو بڑا ہی دیکھا یاد رکھو ماں باپ کی جو خدمت کرے گا جو اپنے ماں باپ کو رازی کرے گا یہ فارمولہ ہے جو ماں باپ کو رازی کرے گا اللہ دنیا میں اس کو ضرور بڑا بنائے گا چاہیے کافر ہی کیوں نہ ہو دنیا میں بڑا بنے گا اگر کافر بھی ہے تو اگر مسلمان ہیں تو دو جہان بن گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شراب پینے کا عادی ہے جو شراب پیتا ہے شراب سے توبہ نہیں کی رمضان بھی اس کے گناہ نہیں دھو سکے گا اللہ کا واسطہ کچھ نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں کچھ نہیں ہے جو شراب کا عادی ہے اس سے میری ہاتھ جڑ کے گزارش ہے توبہ کر لیں کیا نکالنا ہے اس میں سے کیا نکالنا ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے اس میں سے کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے میرے دوستو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ مالک ہے بادشاہ ہے اللہ مجبور نہیں ہے اللہ کے سامنے جانا ہے حضور نے فرمایا اللہ ایک ایک آدمی کو بلائے گا نام لے کے بلائے گا اکیلا بندہ اور اللہ کھڑے ہوں گے اکیلا کھڑا ہوں گا نئیم بٹ کو بلائے جائے گا نئیم بٹ حاضر ہو تو اکیلا نئیم بٹ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا میرے دوستو علاقے کا تھانے در بلالے نا علاقے کا ایسا چھو بلالے کہ آ جاؤ آپ کو بلائے ہیں تو گھر میں ٹانگیں کام لگ جاتی ہیں کہ ایسا چھو نے بلالیا ہے اگر بلاؤ سوچو جب اللہ بلائے گا تو کیا ہوگا اس کے سامنے جانا ہے اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے چلے گے تو کیا لے گئے دنیس اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ جمعہ جلدی پڑھنے آیا کرو جمعہ کے لئے جلدی آیا کرو جمعہ کے لئے جلدی آیا کرو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کا جو دن ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہمیں عطا کرنے کے لئے بنایا ہے جلدی آیا کرو آپ نے فرمایا جو جمعہ کے دن جلدی جلدی تیار ہو جلدی جلدی تیار ہو جلدی مسجد میں آ جائے یہاں بات شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے بات شروع یہ جب آئے تو بات شروع ہو پھر یہ کہنا نہیں پڑھے گا کہ اندر اندر بیٹھ رہے ہیں باز شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے اس کو حضور نے فرمایا اس کے جتنے قدم چل کے آئے گا تو ہر ہر قدم پہ ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملے گا ایک سال کی مقبول عبادت جمعہ کا دن ہے اس کو لائٹ نہ لیا کرو جمعہ کے دن اور کاموں میں نہ لگو چھوڑ دو اس روزی نوٹی کا پیچھا خدا کے لئے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دو جو اللہ کے لئے جمعہ والے دن زہر سے پہلے بارہ بجے سے پہلے پہلے تیار ہو جائے ریڈی ہو کے مسجد میں آ جائے تو اس کے ہر قدم پہ ایک سال کی عبادت کا ثواب مقبول عبادت ایک سال کی کہ میری آج کے دن سے یہ گزارش ہے دو گزارشات آپ سے کرنے ایک گزارش یہ کہ آج کے بعد یہ سمجھو کہ روزی دینے والی ذات کس کی ہے اور اللہ روزی دیتے ہیں حضور والے عمال پہ جو میں نے ایک عمل بتایا ہے آج سارے وہ گھر میں عمل کر کے جائے کریں گے انشاءاللہ نہیں چھوڑنا عمل عمل نہیں چھوڑنا اور آخری گزارش یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے والا مسلمان اللہ کو محبوب ہے اس کی اللہ دعا بھی سنتے ہیں اس کی بات بھی مانتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جو رات کو وضو کر کے سو جائے جو رات کو وضو کر کے سوے وضو کر لے وضو کر کے دائیں ہاتھ اے یوں رکھے ذکر کرتا کرتا سو جائے گھر سے سن لو مسئلہ حل ہو گئے تمہارے جو وضو کرے رات کو دائیں ہاتھ پہ اے یوں سر رکھے اور ذکر کرتا کرتا دروش شریف پڑھتا تیسرہ کلمہ پڑھتا پڑھتا سو جائے پھر رات کو آدھی رات کو ابھی آنکھ کھل گئی آدھی رات کو آنکھ کھل گئی تو جب اس کی آنکھ کھلے یہ اللہ سے چاہے دنیا مانگے چاہے آخرت مانگے جو سوال کرے گا اللہ کو اس کا سوال پورا کرنا پڑے گا آسان زندگی ہے آسان فارمولے ہیں یہ سیکھ لو یہ سیکھ لو گے تو زندگی آسان ہو جائیں گی مزی آ جائیں گے اس رمضان کی نیت کر لو کہ اس رمضان میں ہم نے ایسے آمال کرنے ہیں کہ اللہ کو راضی کری دینا ہے انشاءاللہ اس رمضان میں تو اپنی زبان کو ہم نے سی لینا ہے اس رمضان کو تو اپنی آنکھوں کو صحیح کری لینا ہے اس رمضان میں تو ہم نے کانوں کو غلط نہیں سننا ہم نے انشاءاللہ ایک مہینہ روزے سے ڈکھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پورا سال اس پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ میسیج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسیج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن براہ راست آپ کو مل جائے اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجئے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے آپ کا اپنا میسیج ٹی وی